مواشرے میں اس قدر مسائل موجود ہیں کہ اگر آپ کی عوصت زندگی پچاس سال ہو اور آپ ہر روز ایک موضوع کو کلم کی قید میں لانا شروع کر دیں تو بھی مواشرے کے مسائل ختم نہیں ہوں گے لیکن آپ کی عمر ختم ہو جائے گی تعلیم، صحت، روزگار، مواشر، خاندانی تقسیم، گرتی ہوئی اخلاق اقدار بزرگوں کی قدر، اولاد کی نشنما، طبقاتی تقسیم، کارپوریٹ کلچر کے مسائل سرکاری دفاتر کے گمنگیریان زمینوں پہ قبضے جاہداد کے مسائل اور اس طرح کے ہزاروں موضوعات ایسے ہیں جن پہ لکھنا شروع کر دیا جائے تو آپ کو وقت کی تقسیم مشکل ہو جائے گی کہ کس پہ کس وقت کتنا لکھا جائے اس کے علاوہ قومی اور بینالقوامی سطح پہ مسائل اور تنازات کی اتنی برمار ہے کہ آپ ابھی ایک موضوع پہ لکھنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا ثانیہ، حادثہ، واقعہ یا موضوع سامنے آ جاتا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ کل ہی آپ نے جس موضوع پہ لکھنا شروع کیا تھا وہ تو موجودہ حالات میں پرانا ہو چکا ہے آپ کسی معاشرتی برائی پہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو ابھی تحریر مکمل نہیں ہو پاتی کہ نیا کوئی ناسور سامنے آ جاتا ہے جس پہ لکھنا پہلے موضوع سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے اس پورا شعب دور میں انسان اس قدر کرب کا شکار ہے کہ آپ انسانوں کے دکھ لکھنے کا ارادہ کر لیں تو آپ کے پاس روشنائی کم ہو جائے گی صفات کی قلت ہو جائے گی لیکن لکھنے کو مواد کم نہیں ہوگا یہ اس لیے بھی ہے کہ معاشرے نے ظاہری طور پہ جو ترقی کا لبادہ اوڑ لیا ہے وہیں پہ باطنی طور پر ایسے مسائل نے بھی جنم لیا ہے جو اس ترقی کرتے ہوئے معاشرے کو کھائی کی طرف لے جانے کا باعث بھی بنتے ہیں موضوعات کی اتنی بوتات ہونے کے باوجود حیرت کا شدید جٹکہ لگتا ہے جب ہمارے ہاں کے سینئر لکھاری بھی ویلنٹائن ڈے کسی حسینہ کی ظلفوں کے لہرانے وزیراعظم کے حسن و انداز کے قصیدے تقریر کرنے کے بے باقانہ انداز لباس کے انتخاب چلنے کے انداز کسی ایونٹ میں ٹھمکوں کا ذکر بامی جگڑوں میں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کے مصداق پریشانی اور دیگر ایسے ہزاروں غیر اہم موضوع اپنی تحریروں کی زینت بناتے ہیں ایک لکھاری اپنی پوری زندگی میں ایسے غیر اہم لیکن مستقل موضوع میں چلیے چار سے پانچ تفاہ لکھے تو باچ ججتی ہے کسی حد تک لیکن سال ہا سال تحریروں کی برمار اس بات کی شاید ہے کہ ہمارے لکھاری ایک دائرے سے نکلنے کو تیار نہیں ہے ویلنٹائن ڈے صرف ایک مثال ہے اسی طرح کئی اور مقصوص دن اور ایسے مستقل موضوعات بنے دن جن پہ زیادہ لکھنا ہی وقت کا زیادہ شمار ہو ان پہ روشنائی ضائع کرنا کیا لکھاری کو زیب دیتا ہے کیا ملکی حالات اس قدر شاندار ہو چکے ہیں کہ ایک ایسے موضوع پہ علمیت جاڑی جائے جس کے بارے میں ہو سکتا ہے اکثریت کو معلوم ہی نہ ہو کہ کب ابتدا ہوئی اور کیسے اس کو معاشرے میں رائج کیا گیا لکھئے ایسا بھی نہیں کہ ایسے موضوعات سے مکمل پہلو تھی کی جائے لیکن کم از کم غیر ارادی طور پر ایسے موضوعات کو ایسے انداز سے سامنے لائے جائے کہ ہم اس غیر ضروری موضوع کی ترویج کا باحث نہ بن جائیں لوگوں کے قلوب و ازہان میں ذہنی کاش کی تھیوری یعنی مائنڈ کلٹیویشن تھیوری کے تحت بار بار تقرار کے ساتھ کسی ایک موضوع کو مستقلن ذات کا حصہ بنا دیا جاتا ہے اس موضوع پہ جتنا زیادہ لکھا جا رہا ہو اتنا ہی لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں ہم مثال کے طور پہ اگر ویلنٹائن ڈیئر یا اس جیسے کسی اور دن کو سامنے رکھیں وہ تہوار دن یا ایونٹ اگر اتنا ہی برا ہے تو ہم صفات کالے کیوں کر رہے ہیں ہم کیوں اس کا ذکر نہیں چھوڑتے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس موضوع اور اس طرح کے دیگر بہت سے غیر ضروری موضوعات کو زبردستی گسیڑ کے کلم کی نوک پہ اس لیے لانا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہمارا نام کھنبیوں کی طرح سامنے آ جانے والے اخبارات میں نظر آنا شروع ہو جائے ہماری تصویر ادارتی صفحے کی زینت بن جائے حیرت اخبارات کی پالیسی پہ بھی ہے کہ کسی ایک موضوع پہ ایک ہی دن دس دس کالم شائع کر دی جاتے ہیں اور سونے پہ سواگا تو یہ ہے کہ قومی سطح تک اشاعت رکھنے والے اخبارات عالمی معاملات پر کالم کو جگہ دے رہے ہوتے ہیں اور عالمی سطح کے اخبارات قومی سطح کے مسائل کو اخبارات میں جگہ دے رہے ہوتے ہیں ہم ایسے ہر ایک اپنے کام کرنے اور کارین کی پسند ناپسند سے آگے دور رہے ہیں سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ایک اخبار کو کالم بھیج دیا لیکن اس کا موضوع پرانے کالم کا موجود رہ گیا اور اخبار نے اس پرانے انوان کے ساتھ نیا کالم شائع کر دیا الٹا جب ان سے اپنی غلطی کی معذرت کی تو غصہ بھی ان کا حق ٹھیرا کہ آپ نے غلطی کیوں کی ادارتی میار ایڈیٹر سب ایڈیٹر ادارتی سرورہ کمپوزر کاتب یعنی کمپوزر اور دیگر کہیں یہ ایسے عددے جو کسی اخبار کا خاصہ ہوتے ہیں وہ اس غلطی کو پکڑنے کے وقت کیا کر رہے تھے لیکن ایک لکھاری یہ پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتا اخبارات کا پیٹ پرنے کو تحریر چاہیے ہوتی ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس موضوع پہ ہیں یوں کہ یہ کہ آج کل تحریر بھی تھوک کے حساب سے دی اور لی جاتی ہیں معافضے کا چکر تو پرانے زمانے کی بات ہے اب تو بس نام شائع کر دینا ہی اخبار لکھاری پہ احسان کر دینا سمجھتا ہے اس بیڑ چال میں میار تو نہ جانے کہاں کھو گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب معاشرتی طور پر بھی ہم بے حصی کی ایسی کھائی میں جا رہے ہیں جس سے باہر نکلنا ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا ہمارے ارد گرد اگر عوام کا غم حلقہ ہو گیا ہے تو پھر چاہے ہم ویلنٹائن ڈے پہ لکھیں یا مام یا ڈیڈ ڈے پہ لکھیں کوئی حرج نہیں معاشرتی اکائیوں کا کرب اگر سکون کی چادر اور چکا ہے پھر کسی بھی غیر ضروری موضوع کو دامن کلم میں لائیے تو بھی ستے وی خیرہ معاشرتی ناسوروں کے ہاتھوں اجرتی کوکھوں سے نئے نوہے جنم نہیں لے رہے تو پھر ہم جو چاہیں لکھیں کوئی تنقید نہیں معاشرتی اگر ماں کے بیٹے نہیں چھین رہا اور مائیں ماتم کنا نہیں تو پھر غیر اہم موضوع بھی ہو تو بے شک لکھ ڈالیے ہر گزرتے دن کے ساتھ قوم کسی نئے علمیوں کو سنبھال نہیں رہی ہوتی پھر ہمیں کیا گلا کے کسی بھی دن پر لکھئے لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور معاشرہ اس کے بالکل الٹ جا رہا ہے تو پھر کیا صرف والنٹائن ڈے یا اس طرح کے دیگر موضوعات ہی اتنے اہم ہیں کہ جن پر لکھا جانا چاہیے کیا ہم ملک کی ترقی میں اہم کردار مضبط حوالے سے ادا کر پا رہے ہیں کہ ہماری تحریریں امریکہ اور برطانیہ کے معاملات سو سمجھانے کی کوشش کریں کیا ہم نے اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لیا کہ ہم کلم کو تلوار بنائے پوری دنیا کو بہتر کرنے کا بیڑا اٹھائے بیٹھے ہیں سنبھل یہ اس سے پہلے کہ سنبھلنے کا موقع محسر نہ آئے ہر طرح کے موضوع پہ لکھئے لیکن یہ اس حد تک رہے کہ تحریر کی تقرار نہ ہو ایک دفعہ اگر آپ اس موضوع پہ لکھ کر معاشرے میں تبدیلی نہیں لا پا رہے تو اس پہ ہزار دفعہ لکھ کے بھی اس غیر ضروری موضوع کی تشہیر کا باعث تو یقینی طور پہ بن جائیں گے لیکن اس کے حوالے سے معاشرے میں کوئی مصبت تبدیلی نہیں لا سکیں گے یہ زبان اہلِ زمین ہے